کریان پڑھاؤں بچوں کو اپنے صاحبیں اب سمر پورس کے حوالے سے اور اس کی پوری تفصیل کتنے بچوں نے شرکت کی اس کے لیے میں مدعو کرتا ہوں محترم ہمارے سمر کورس کے جو مدیر و تعلیم ہیں محترم کاری رضا اللہ صاحب ان سے گزارش ہے کہ مزید آگے بچوں کے سیشن کو آگے چلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مجادلہ کے یہ جو الفاظ میں نبی آپ کے سامنے پڑھیں رب رحمان کا فرمانہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں عزتیں عرفت اور بلندیاں اللہ نے اہلِ ایمان کے مقدر میں رکھی اور اہلِ ایمان کے ساتھ ساتھ عرفت اور بلندیاں اللہ رب العزت اہلِ علم کو عطا کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو سیکھنے والوں میں یا سکھانے والوں میں شمار فرمائے بغیر کسی علمی چوڑی تمہید کے سب سے پہلے میں مشکور ہوں آپ تمام احباب کا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اور ہماری دعوت پہ لبائی کہتے ہوئے اس پروگرام میں حادر ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا سننا سنانا اپنی رضا کے لیے قبولہ منظور فرمائے اس کے بعد میں مشکور ہوں تمام والدین کا بھی جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی محول میں دینی تربیت کے لیے مسجد کا رکھ گیا اور اپنے بچوں کو وقف کیا کہ وہ کم از کم چالیس روزہ سمر کوس میں شرکت کریں اور رضانہ کی بنیاد پہ بچوں کو چھوڑنے آتے لینے آتے اور بچوں کے لیے وقت نکالا ایسے ہی وہ تمام معزز محترم اساتذہ گرامی جو بے لوس فی سمیر اللہ خالصتا اللہ کی رضا کے لیے بچوں پہ محنت کرتے رہے اور بچوں کی تاریخ و تربیت میں اپنا انتہائی اہم کردار ادا کرتے رہے میں انتہائی زیادہ ممنون اور مشکور ہوں ایسے ہی میں اپنے مسجد کی انتظامیاں اور امیر دار الفلا محترم بائی عرفان حسین صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ سمر کورس کی بزم سجائی اور آج جس جس بسورت بزم کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہیں یہ سارا کریڈٹ جو ہے یقینا میرے محترم بائی عرفان حسین صاحب کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ٹیم کو اپنے رضا سے مالا مال فرمائے اور دنیا اور آخد کی عزتوں سے سرخ روح فرمائے مزد سامینِ گرامی ہمارے ہاں دو طرح کے مسجد کے اندر کورس کا احتمام کیا گیا ایک کورس کا ذورانیہ چالیس دن کا تھا جو آٹھ جولائی سے شروع ہوا اور سولہ آگست تک جاری رہا اور سترہ اور اٹھارہ آگست تک بچوں کے امتحانات کا سلسلہ بھی جاری رہا اس کورس کے اندر چھوٹے بچوں نے اور نو دس سال کی بچیوں نے شرکت کی اور اس کے اندر جو بچوں کو ہم نے نصاب پڑھایا نصاب میں اسلامی عقیدہ منتخب احادیث قرآنی معلومات طہارت کے مسائل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ان کو سکھائی گئی اور عملی طور پر اس کی پریکٹس بھی کروائی گئی مسنون دعائیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی سحابہ اکرام کوئی پروگرام تھے ایسے ہی کچھ ابتدائی صورتیں بھی بچوں کو زبانی یاد کروائی گئے اور اس کے بعد کچھ اسلامی واقعات شارٹ سٹوریز جو ہیں وہ بھی بچوں کو رزانہ کی بنیاد پر سناتے رہتے تھے تاکہ بچوں کو ہمارے اسلاف امیعہ اکرام سحابہ اکرام اور دیگر تابعین تابعین کے واقعات کے بارے میں بھی آگاہی ہو دوسرا کورس جو ہماری مسجد کے اندر ترتیب دیا گیا وہ خواتین کا کورس تھا جیسے کہ آپ نے ہماری تین بہنوں کی گفتگو بھی سنی اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جس میں شرکت کی اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا خواتین کا جو کورس تھا یہ اس کا دورانیاں ایک ماں تھا اور اس کا آغاز دس جولائی سے ہوا اور اس کا نصاب بھی وہی ہے جو ہم اوپر بچوں کا نصاب بیان کر چکے ہیں خواتین کے کورس کے اندر جن خواتین نے شرکت کی ان کی تعداد کم و بیش ہر عمر کی عورت موجود ہے بالک نوجوان بہنوں سے لے کے عمر سیدھا خواتین تک تقریبا تیس کے قریب خواتین ہیں جنہوں نے اس کورس کے اندر شرکت کی بچوں نے جو کورس کے اندر شرکت کی بچوں کی تعداد جن کے ریجسٹریشن ہمارے پاس مکمل ہوئی شروع سے بچوں کی تعداد نوے تک پہنچ گئی تھی الحمدللہ لیکن جیسے ہی بچوں کے سپول کالجز کا سلسلہ شروع ہو گیا تو فراغت میں یعنی کہ آج جو بچے انشاءاللہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے جن بچوں نے انتحانات میں شرکت کی ان بچوں کی تعداد بہتر ہے اور یہ شہر کے مختلف علاقوں سے بچوں نے شرکت کی صرف ہماری محسد کے آس پاس نہیں شہر کے مختلف علاقوں سے بچوں نے شرکت کی الحمدللہ اور ساتھویں بات یہ ہے کہ ان بچوں کو جو پڑھانے والے اسادزہ اکرامی ہیں ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے اللہ کی تفیق سے انتہائی قابل اور فاضل اسادزہ اکرام کی زیرے نگرانی پروگرام ترتیب دیا گیا گیا اور انتہائی قابل اسادزہ اکرام بچوں کو چالیس دن تک جو ہے ان کی تربیت کرتے رہے ان میں سے سب سے پہلے میری مراد شیخ صلیم عاصف صاحب خافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور ایسے ہی شیخ عمر زاہد صاحب خافظہ اللہ فاضل علوم اسلامیہ امیر دار الفلاہ محترم ارفان حسین صاحب انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود بچوں کو اللہ کی رضا کے لئے وقت دیا اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہگار کو بھی بچوں کی خدمت کا موقع دیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے پروگرام کی جو خصوصیات ہیں اور مسجد کی جانب سے مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے بچوں کے لئے جو سہولیات محیع کی گئیں سب سے پہلی بات اس بات کا احتمام کیا گیا کہ بچوں کی ہم نے دینی تربیت کرنی ہیں اور کوئی ایسا پیغام نہ جائے جس سے بچوں کے ذہن میں جائے کہ یہ بچے فرقہ واریت کا محول جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہی ہمارا چالیس روزہ جو کورس ہے ہر طرح کی فرقہ واریت سے پاک رہا اور دوسرے نمبر پہ قابل اور فاضل اسابضہ اکرام کی زیرے نگرانی رہا ایسے ہی جو ہماری بہن خواتین کی جانب جنہوں نے کوس کروایا وہ بھی اللہ کی توفیق سے دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ علم رکھنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جہود قبول فرمائے مسجد کے اندر خواتین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی صبح بھی جب کلاس ہوتی شام کو کلاس ہوتی تو کلاس کا جتنا دورانیا تھا دو گھنٹے تین گھنٹے مسلسل ائر کنڈیشن محول بچوں کو فرہم کیا گیا تاکہ بچے گرمی اور حبز کے محول میں اس سے چھٹکارہ پا کے مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ دین حنیف کی تعلیمات حاصل کر سکیں اور کوشش یہ کی گئی کہ روزانہ کی بنیاد پہ بچوں کے لیے ریفریشمنٹ کا احتمام کیا جائے آخری چند جن جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہو سکا لیکن اکثر بیشتر بچوں کے لیے ریفریشمنٹ کا احتمام کیا گیا اور سب سے بڑی بار کہ جیسے یہ کورس ایک پاکیزہ تھا اور اس کا نصاب شریعت کا تھا بڑا ہی پاکیزہ نصاب تھا تو اس کے لیے ہم نے محول بھی پاکیزہ ہی متخب کیا مسجد جیسے پاکیزہ محول کے اندر یہ سارے معاملات کو تردیب دیا گیا ہمارا یہ اس شہر کے اندر پہلا تجربہ تھا جو اللہ کی توفیق سے دوست حباب نے بہت زیادہ پسند کیا اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یقینا ہماری جانب سے کئی ایک کمی اور کتاہیاں رہ گئی ہوں گی آئندہ سال بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے زندگی رکھی صحت دی اور توفیق دی تو اس سے زیادہ منظم کر کے اس کورس کو آپ حباب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آپ حباب ابھی چند بچوں کو آپ کے سامنے پرفارمس کرنے کے لئے پیش کریں گے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ رشک بھی کریں گے اور آپ کو اس بات کا احساس بھی ہوگا کہ ہم اس موقع سے شاید محروم رہ گئے ہیں اور آئندہ سال ہم اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے محروم رہ گھین